ریڈیو صدائے حریت جمہ کشمیر سے پیش خدمت ہے بریکنگ نیوز بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور تحریک حریت جمہ کشمیر کے چیرمین محمد اشرف سہرائی جمہ میں بھارتی حراست کے دوران وفات پا گئے ہیں محمد اشرف سہرائی کو کالے کانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاغو کیے جانے کے بعد 12 جولائی 2020 کو جمہ خطے کی ادھمپور جیل میں منتقل کیا گیا تھا جیل میں ان کی صحت تشویشناک حد تک گر جانے کے بعد انہیں گزشتہ روز جمہ کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا محمد اشرف سہرائی متعدد عوارز میں مبتلا تھے اور دوران حراست انہیں کسی قسم کی طبی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی تھی مرہوم رہنما کے اہل خانہ کو بھی ان کی شدید علالت سے بے خبر رکھا گیا تھا اس سے قبل مختلف آزادی پسند جماعتوں نے تحریک حریت جمہ کشمیر کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیرمین محمد اشرف سہرائی اور دیگر سیاسی نظر بندوں کی گرتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کیا تھا قابض انتظامیہ نے ان کی خرابی صحت کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا مرہوم رہنما کی عمر اسی برس کے لگ بھک تھی وہ جماعت اسلامی مقبوضہ جمہ کشمیر کے رکن تھے اور ساری زندگی بزرگ حریت رہنما سید علی گلانی کے دستے راست رہے محمد اشرف سہرائی ایک سخت جان آزادی پسند تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے جنید سہرائی کو بھی اسکری جدوجہد میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی جنید کو بھارتی فوجیوں نے انیس میئی دوہزار بیس کو ایک آپریشن کے دوران شہید کر دیا تھا